بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھتر کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس میں ابھی شنید ہے ابھی یہ گفتگو ڈرائنگ روم کی سیاست کی حد تک ہے کہ جناب کوئی بہت بڑی قانون سازی ہے اور اس کے لئے آبویسٹی نمبر گیم ٹو تھرڈ میجورٹی اگر آئینی ترمیم کی طرف بات جاتی ہے تو اس کے لئے باقی مولنہ فضل الرحمن صاحب کی چھے نیشنل اسمبلی کی سیٹس اور دو مخصوص نشستیں ڈال کر پھر بھی نمبر گیم پوری نہیں ہوتی لیکن اگر مولنہ فضل الرحمن ای اخلاقی طور کی اوپر کافی بڑی جیت ہوگی اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے لئے کافی بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے بٹ بظاہر نظر نہیں آتا کہ اس جوائنٹ سیشن کی پرپس کیا ہے اس کو بلانے کا مشترکہ جلاس کو بلانے کا پرپس کیا ہے میرے نزدیک یہ بھی ہو سکتا ہے ممکنات میں سے ہے کہ ایک پیغام دیا جائے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ متحد ہیں اور at this moment opposition میں غالباً صرف اچگزی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ہی ہے بہرحال بہت ساری گفتگو ہے بہت ساری اس طرح کی خبریں ہیں جو شیر اقتدار میں اس ٹائم کی اوپر انڈر ڈسکشن ہیں اور انہی خبروں کو آج ہم بھی ڈسکس کریں گے اس شوہ میں آج کے مہمانوں کا تعریف کروائیتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پرسن اور انیلسٹ منصور علی خان صاحب سینئر انکر پرسن اور انیلسٹ منیب فاروق صاحب اور سینئر انکر پرسن اور انیلسٹ اجمل جامی صاحب ہمیں سکائپ پر جوائن کریں گے پہلے ہیں آج کے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں منصور علی خان صاحب سے گفتگو کا خان صاحب آپ کا شکریہ ٹائم دینے کا سب سے پہلے تو جوائنٹ سیشن آت دس مومنٹ جہاں پر آئینی ترامیم کی بھی بات ہو رہی ہے جہاں پر نمبر گیم ابھی آبیس تھی پوری نہیں ہے حکمران اتحاد کے پاس لیکن جوائنٹ سیشن کی کیا ضرورت پیش آگی حکومت کا آت دس مومنٹ جہاں پر صدر پاکستان کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں فضل الرحمان صاحب سے بہت سے نکوی صاحب بھی جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاب کی بھی تواتر سے ملاقاتیں ہو رہی ہے فضل الرحمان صاحب سے دیکھیں رائے سب بک سگنلز آ رہے ہیں ابھی تک حکومتی بنچز کی جانب سے کچھ کا کہنا ہے کہ ہاں وہ کوئی ترمیم کرنے جا رہے ہیں آئین کے اندر ججز کے حوالے سے لیکن کچھ جس طرح تاولہ تارٹ صاحب ہیں وہ اس بات کو ڈنائے کر رہے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے جنشری کے حوالے سے کچھ نہ کچھٹی تو پک رہی ہے اور اس سلسلے میں ایوان اقتدار کے اندر اسلام آباد کی سڑکوں پہ بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو ر رہی ہے کیونکہ جس طرح ہم بڑے کئی ہفتوں سے اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹفکیشن جو ہے آنے والے چیف جسٹس کا وہ نہیں آ رہا تو عزیز کے وقت سے ڈاؤٹس ہوئے ہیں وہ اور بھی زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو گیم پلان کیا ہے ابھی تک تو حکومت نے تمام تر پتے جو ہیں اپنے سینے سے لگا کے رکھے ہیں لیکن آئی ہوپ میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ جو کچھ بھی کریں یہ آئینی اور قانونی طریقے سے ہی کریں کوئی غ غیر آئینی غیر قانونی کام نہ کر دیں یہ نہ ہو کہ اس چیز کو کرتے کرتے آہ وکلا برادری کو آہ جو ہے وہ نراز کر دیں اور پتہ لگے کہ جناب پہلی جو دیگر سیاسی جماعتیں جس طرح سڑکوں کے اوپر ہیں تو پتہ چلے وکلا برادری بھی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر پہنچ جائے بس یہی دعا کی جا سکتی ہے آہ مریف فاروق صاحب نمبر گیم تو بظاہر نظر نہیں آرہی حکمران اتحاد کے پاس آئینی ترمیم کے لیے تو ابھی نمبر نہیں ہے مرانا فضل الرحمان صاحب کی بھی چھے نچستے اور دو مخصوص بھی ملالے تو پھر بھی نمبر گیم تو پوری نہیں ہو رہی آپ کے پاس کیا خبریں ہیں ایسا بہت شکریہ دیکھیں میرے خیال میں یہ نمبر کا تو خیر ہم سب کو اندازہ ہے ہی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ منصور علی شاہ صاحب سے کیا اب وہ ذاری بات ہے سکسینئر پی ہونے جا جائیں منصور علی شاہ صاحب سے متعلق کیا خطرات ہیں اس حکومت کو دیکھئے اتنا بلیٹنٹ تو نہیں ہو سکتا کہ بس یہ ہو کے لیے منصور علی شاہ صاحب اوت لیں گے اور آ جائیں گے اور اگلی دن کوئی کیس ایسا سنیں گے کہ حکومت تو فارغ ہو جائے گی یہ تو خیر نہیں ایسا اور فرحال ایسا نہیں لگ رہا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے لیکن ہاں یہ جو چیز ہے کہ ہم نے ترمیم کرنی ہے اس کو آپ دو تیزن سے لنک کر لیں ایک تو یہ کہ اب کچھ چیزیں آپ ظاہری بات نہیں کھل کر ٹیلیویشن کے اوپر بات نہیں کر سکتے ان سے مسائل بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ حکومت کو تھوڑا سا کانفیڈنس شاید کچھ دنوں میں ملا ہے کہ جی کوئی اتنا کام خراب نہیں ہوگا اور منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور وہ کوئی ایسا ایڈوینچر نہیں کریں گے اگر آپ ہی جاتے ہیں اور تو حالات شاید اتنے خراب نہیں ہوں گے ہاں اگزیکلی بہت ساری چیزیں جو اس وقت ہو رہی ہیں وہ اس وقت شاید نہ ہو پائیں لیکن شاید حکومت کوئی وارٹر ٹائٹ گارنٹیز چاہ رہی ہے حکومت میں کیا چاہ رہی ہے بیسکلی اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہوگی اور بہت ساری چیزوں کو انشور کرنے کے لیے وہ یہ سب کر رہے ہیں جہاں تک بات ترمیم کی ہے دیکھئے اب اس وقت وفاقی وزیر قانون ہے جناب آزم نظیر طارد صاحب انہوں نے جو لینگویج ہے باقاعدہ طور پر آرٹیکل دو سو انتالیس ایک کی اس کو ذرا وہ تھوڑی سی شاید کوئی لیبرل انٹرپرٹیشن دینے کی کوشش کریں اگر اس میں سکوپ کوئی نہیں ہے اس میں گنجائش کوئی نہیں ہے ایک طریقہ ہے ترمیم کرنے کا اسی طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا لیکن میں اب ڈھکے چھپے الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں ایک چیز یہ یا تو دیار وہ اگریزی میں کہتے ہیں نا کہ میں آگے بڑھ گیا ہوں تو حکومت کا اس وقت جو سلسلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک طرح سے وہ ان کو ذہن میں ہے کہ کازی فائزی صاحب والا معاملہ تو اب کنٹلولڈ ہو رہا ہے اور اب ہمیں آگے کے سوچ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اگر ہمیں کوئی ایڈیٹ بینیفٹ ملتا ہے تو مل جائے ترمیم کے حوالے سے نمبر گیم وہی ہے جو ہم سب کے پاس ہے اور ساروں کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے لیکن اگر تو منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے حکومت مکمل کانفیڈنٹ ہو گئی تو آپ کو شاید اگلے دو دنوں میں یہ خبریں بالکل ڈائی ڈاؤن کر جائیں گی کہ کوئی ترمیم آ رہی ہے اور حکومت کوئی اور لیجسلیشن پیش کر سکتی ہے ایک پالیسی بیان جس کا ہم ذکر کر رہے تھے اور ہم سنتے بھی رہے کہ جنرل فائز کی گرفتاری کے بعد اس پر بھی آ سکتا ہے اور شاید پارلیمان کو اس کے لیے یہاں پہ بہت ریلیونٹ ہو جاتی ہے ریسنٹ ایک سٹیٹمنٹ خاجہ عاصف صاحب کی کہ اکٹوبر کے بعد ایٹھ فیبری کے الیکشن کو بھی کھولا جا سکتا ہے یہ ہم سن رہے ہیں یہ گفتگو ہو رہی ہے تو بہت ریلیونٹ ہو جاتی ہے ان کی یہ سٹیٹمنٹ اید اس مومنٹ دیکھئے ریلیونٹ بالکل انہوں نے یہ بات ضرور اس کا اظہار کیا تھا لیکن میں اب آپ اگر آپ اگر ذرا کھلا طریقے سے کریں تو سب سے بڑا سٹیک کس کا ہے آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد کا جو ریسپنسیشن ہے اور اس کا پیرے دار کون ہے اس نظام کا پیرے دار بسند اترام نہ خواج عاصف صاحب ہے نہ مسلم لیگ نون ہے اس نظام کی پیرے دار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اسی بالکل اسی طرح جس طرح دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کی پیرے دار بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی تو اگر تو یہ واقعی خواج عاصف صاحب نے یہ بات کی لیکن اس کے بعد انہوں نے دو انٹرویو انہوں نے مجھے بھی دیا اور بھی بہت سے لوگوں کو دیا تو انہوں نے دکھ ذکر ضرور کیا تھا کہ کان ستیبلشمنٹ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے but we will fight till the end and you know in so many words you've said that وہ fight till the end government نے نہیں کرنا وہ fight through and through پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے اور ظاہری بات ہے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ جب پھر اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جس کے پاس طاقت ہے اسی کا سکہ چلتا ہے but ایک چیز ذہن میں رکھیے گا اگر تو یہ ہوا کہ جی واقعی وہ جی پٹیشن ایک کوئی پینڈنگ پڑی ہے which frankly میں نے اس کو ٹریک نہیں کیا کہ اس کی کیا سٹیج ہے لیکن اگر تو وہ پٹیشن ابھی بھی it's alive and kicking اور وہ پینڈنگ ایڈیوڈکیشن ہے کہ جس میں کہا جائے کہ جی آٹھا 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 فروری دوہزار چوبیس کا انتخابہ انتخاب بہت بری طریقے سے ایک مترازہ انتخاب تھا لہٰذا اس کو clock کو reverse کیا جائے تو اگر تو اسٹیج اس بات پر چلی گئی تو دو دو یہ نتیزیں نکل سکتے ہیں ایک یہ کہ hands down اگر پاکستان کی establishment کرے ٹھیک ہے جی اب ادلیا نے فیصلہ کر لیا تو سارے گھر چلے جائیں وہ تو سمجھے آپ کے ایک it will be a start of a new era new revolution لیکن جو جس کی likelihood بہت کام ہے but اگر یہ اسٹیج آتی ہے تو پھر آہ no holds barred والی situation ہے شاید اسٹیج تک جانے ہی نا دی ہے جامی صاحب do you think the game is on the fight is on as muneef صاحب said یہ conclude کہاں پہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہاں پر جا کے یہ معاملات conclude ہوں گے بہت شکریہ رہی صاحب ابھی تو اپنے اپنے گریفت کو مضبوط کرنے کی کہانی چل رہی ہے بریفین کی جانب سے جہاں muneef صاحب نے بات چھوڑی وہ بڑی important and i personally believe کہ that is one of the major reason جس کی وجہ سے شاید جو آئینی ترمیم ہے اس کا پلان کیا جا رہا تھا otherwise تو کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ خبر تھی کہ ایک larger bench بن سکتا ہے الگین کے اوپر نئے چیز جسس کی آمد کے بعد اور obviously اگر ان کے سامنے ایسا کوئی معاملہ جاتا ہے تو وہ اسے entertain کریں گے یہی وہ ایک بنیادی مسئلہ یا تشویش کا بدہ ہے جس کی وجہ سے شاید آئینی package کی کہانی بسکس کی جا رہی ہے حکومت on the face تو یہ کہہ رہی ہے بریفین کیل ہوں یا آہ تاہ تارڑ ہوں کہ ایسا کوئی plan نہیں ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مولانا فضل رحمان آہ کی فدمت میں جناب عاصف علی زرداری صدر مملکت اور جناب وزر داخلہ محسن نکوی صاحب تشریف کیوں لے کر گئے آہ کیا خیر سگالی کا وہ کوئی آہ مشن تھا یا کوئی آہ آیادت کرنی تھی یا کوئی پھول پیش کرنے تھے میں تو سمجھنے سے کاسے ہوں اور مولانا نے بھی وقت لیا ہے اور میری اطلاع تو یہ ہے کہ وہ اسی مدے پر بات کرنے گئے تھے اور ان سے آہ ان کی حمایت مانگنے گئے تھے جہاں تک آئینی ترمیم کا معاملہ ہے تو اس میں آہ آہ آئینی ترمیم کو چاہیے حکومت کونی چاہیے یہ ایک جملہ دلچسپ میں نے اپی خدم میں ارز کیا اور اس کے لیے ابھی بھی کئی عراقین قوامی اسیمبلی ایسے موجود ہیں جن کی فیٹ آہ یا ٹو بی اوپر ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کے سربراہ نے پارلیمانی راہنما نے ہدایت دی ہے اس کی وائلوشن آپ کریں گے تو آپ ڈسکوالیفائی قرار پائیں گے لیکن اگر کوئی شخص اگر کوئی پارلیمنٹیرین آزاد ہے ابھی قاغذوں میں تو وہ اس قدغن سے بچ جائے گا پٹ سمہاو دیری سامتھنگ جو گورنمنٹ پہلے میری اطلاع ہے کہ منڈے کو اچلاس پھلایا ہے قوامی اسیمبلی کا اور اس کے بعد پھر سینٹ کے اجلاس کیا مشتہ کے اجلاس کی بھی کہانی ہم سن رہے ہیں آل اس ناٹ وینڈ ڈس اس اگزیکٹلی وائے دی ہے تو گو ٹو سی مولنا فضل رحمان منصرلی خان صاحب ایز جامی صاحب سیڈ فورٹی ون میمبران کے میبی وہ کنسیڈیشن میں ہو کہ بہت سارے میمبران ابھی بھی آزاد کنسیڈر کیے جا سکے is it possible even کہ جو بانڈنگ یہ جس قسم کا سپریم کورٹ کا ڈسیئن آیا تھا مقصوص تشیستوں کے اوپر everything وہاں پر یہ possibility ہے کہ کچھ عراقین ابھی بھی یہاں سے وہاں چلے جائیں دیکھیں دو دو ایسپیکس ہیں اس ساری چیز کے ایک تو قانونی اور ایک سیاسی قانونی طور پر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یس مزاری بات ہے اگر اگر تو آپ آزاد ہیں اور آپ کی حیثیت ویسی برقرار الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ابھی دیکھ آپ کے اوپر جو ہے وہ سٹیمپ نہیں لگائی کہ آپ پاکستان طریقین صاحب سے تعلق رکھتے ہیں تو ہاں یقینی طور پر یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ آپ واقعی آزاد ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ووٹ ان کو کس کا پڑا ہے کس کے کس کی کس سیاسی جماعت کے وجہ سے وہ قومی اسیملی کے اندر پہنچے ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جب کہانی یہاں تک آتی ہے تو پھر مورل شولز اور ایتھیکس وغیرہ جو ہیں وہ میرے اور آپ کے درمیان ٹاک شوز کی زینت ہی بس بن سکتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے مطلب آپ فرانکلی سپیکنگ آپ اگر ماضی کا ایک واقعہ یاد ہو جب سینٹ کے چیئرمن کے خلاف تحریک ادھم اتماعہ آئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس ٹیکنیکلٹی کے بڑے مزے اڑائے میں ہیں جب چودہ لوگوں نے ادھر سے ادھر جمپ مار لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہیں لوگوں نے اپنے زمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے تو جب اس وقت زمیر نے کہا تھا ووٹ دینے کے لئے تو ابھی بھی زمیر کوئی نے کوئی کام کر جائے گا اب یہ کون سے والا زمیر ہے یہ نام والا زمیر ہے یہ اندر والا زمیر ہے یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں تو یہ تو بھی قانونی بات اب اگر سیاسی بات کی آپ بات کریں تو اگر چند لوگوں نے میں تب کھل کے بات کرتا ہے نا لوٹے ہو جائیں اگر وہ لوٹے ہو گئے اور ادھر سے ادھر چلے گئے اور جا کے انہوں نے اس ترمیم کے حق میں اگر ووٹ دے دیا تو اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف میں ان کا کیا حال ہوگا یا ان کے اپنے حلقے کے لوگوں کی جانب سے ان کا کیا ریاکشن آئے گا یہ دیکھنے سے تعلق ہوگا لیکن پھر ظاہری بات ہے یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا پاکستان طریقہ انصاف کے ایک رینوہ ہیں میں نے ریسٹلی ابھی ان کا انٹریو کیا تو انہوں نے اس انٹریو کے اندر ایک بڑی حیرانکن بات بات مجھے بتائی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بہت سے ایمنیز جو ہیں جو الیکٹ ہو کے آئے میں ہیں اس وقت اسیمبلی کے اندر بیٹھے میں ہیں وہ کہیں سے اپروول لے کر آئے میں ہیں کہیں پہ کچھ یقین دیہنیاں کروا کے آئے میں ہیں کہ آپ جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے آپ جہاں کہیں گے وہاں پہ ووٹ ڈال دیں گے اور یہ یقین دیہنیاں کروای گئی ہے تو کل اگر کل کو ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ جناب آپ نے ادھر نہیں ادھر ووٹ ڈالنا ہے تو وہ ڈال دیں گے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ ان کی جیت بھی جو ہے وہ انہی کی منہونے منت ہے تو ایسی کھچڑی پکیوی ہے جس میں میں خلق میں نہ آپ سمجھ پائیں گے نہ میں سمجھ پاؤں گا کہ آخر یہ گیم ہو کہہ رہی ہے اور یہ جو جامی صاحب یہ بات کر رہے ہیں اگر حکومت نے واقعی اس قسم کا کوئی گیم پلان بنایا ہے تو اس میں آپ کو حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہوگی یہ یقینا اس میں سے بہت سے لٹوں کے سہرے جو ہے یہ کوئی نہیں کوئی کام آہ کیا جا سکے گا آہ اس میں دو رائے صاحب آہ دو جی 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 جامی صاحب ایک ایک مجبزہ طور پر دو تین آئیڈیاز ہیں جو اسلام آباد پنڈی کی شہراؤں پر سیاسی صاحبتی اور غیر سیاسی غیر صاحبتی آہ چائے خانوں پر ڈسکس ہو رہے ہیں غیر سیاسی غیر صاحبتی زیادہ امپورٹنٹ ہے جی زیاری بات اگر آپ کسی چائے والے کوئٹہ ڈھابے بیٹھے ہیں تو وہاں غیر سیاسی غیر صاحبی لوگی بیٹھے ہوں گی نا رائے صاحب وہ زیادہ امپورٹنٹ جی میں ارس کر رہا ہوں کہ اس میں آہ دو چار آہ سے کلیے ہیں جو زیرے بحث آ رہے ہیں آہ ایک تو یہ کہ شاید ججز کی جو عمر ہے سپریم کورٹ میں وہ پینسٹھ سے باسٹھ کرنے کا فارمول ہے اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ ٹیکنیکلی کئی ایک آہم لوگ جو سینیارٹی میں آتے ہیں باسٹھ سے پینسٹھ ریورس گئے جی پینسٹھ سے باسٹھ تو وہ اس اس سلسلے میں پھر جو سینئر موسٹ ہوں گے وہ ٹیکنیکلی اس آہ ایج لیمٹ میں آ کے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ نیچے سے کو بندہ لے لیں گے دوستہ آپ ایمانہ یہ ڈسکس ہورا تھا کہ شاید ٹاپ فائیو میں سے کوئی ایک حکومت چنے بہت تھوڑا سا اس کے اوپر اترازات آ رہے ہیں تیسرا جو ایکویشن تھی جو ہم عرصے سے نہینوں سے سن رہے تھے کہ شاید موجودہ چیف جرسیس کی مدت میں توصیح والا معاملہ تو میری ذاتی طلاع کے مطابق یہ تیسری آپشن سٹینڈز نو بیر ناؤ کیونکہ خاضی صاحب جو ہیں وہ اپنی مقررہ مدت کو سبق دوش ہو رہے ہیں اچھا اس میں تو سب سے جو زیادہ شور ہی کہای صاحب کا مچا ہوا تھا کہ جی جوڈیشل پیکی جائے گا ایج بڑھ جائے گی اور وہ معاملات چلتے رہیں گے لیکن آپ نے تو ایک نئی خبر دے دی ہمیں کہ ریورس گئر بھی پوسیبل ہے مریف فاروق صاحب میں نے تو یہ تک بھی میں نے تو یہ تک بھی سنا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر مدت میں اضافہ کرنا ہے تو سپریم کورٹ کا جو ہے نا اپنا پارلیمان کی چھتر چھایا کے نیچے ہو لیکن میرے جو ذاتی ناقص معلومات اس کے مطابق میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنی مقررہ مدت پوری کر کے سبق دوش ہوتائیں گے نارین یہاں مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا میرے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین یہی سے گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہو رہی ہے مونی فاروق صاحب یہ بات تو فیکٹ ہے کہ یہ آٹھ فروری کے الیکشن سے پہلے اور بعد میں بھی جب ریزلٹ بڑے آن ایکسپیکٹڈ سے ہے کچھ ہلکوں کے تو جو منصولی خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ کوئی گرینٹیز یا کچھ ریٹن دیا گیا ہے کہ کل کو جہاں پر کہیں گے ووٹ ڈال دیا جائے گا جس طرف کہیں گے ادھر چلے جائیں گے ڈیو ٹھنک کہ کوئی نمبر اس طرح کا ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف سے جو کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے دکھائی دے سکتا ہے ڈیو ٹو کام لیکن بات یہ ہے کہ جو انتالیس اور اکتالیس کا فگر تھا انتالیس کا سٹیٹس تو کلیر کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے بھی وہ تو تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو اکتالیس تھے ان کے بارے میں سپریم کورٹ نے ڈیریکشن ایک دی تھی کہ جی ٹھیک ہے یہ اپنی پارٹی افیلیشن کے سرٹیفیکیٹس دیں گے یہ سب کچھ دیں گے بٹ فرنکلی اس کے بعد دو تین چیزیں ہوئیں ایک الیکشن کمیشن نے کہا جی ہم نے سپریم کورٹ سے وضاحت مانگی ہے کہ جی ادھرہ فیصلے کو بتا دیں کہ ان کے تو جو پارٹی افیلیشن کے سرٹیفیکیٹس تھے ان کو انڈورس کون کرے گا کیونکہ یہ لوگ تو فرنکلی ہم نے تو پارٹی کا الیکشن بھی انٹرا پارٹی الیکشن بھی ویلیڈیٹ نہیں کیا تو اس پہ سوال آتا ہے کہ جو باقی اکتالی انتالیس تھے ان کا کس نے سرٹیفیکیٹ ویلیڈیٹ کیا تھا چلیں اس بحث کو اگر ہم بھول بھی جاتے ہیں تو اگر انہیں اکتالیس والے کا ذکر کریں تو ان کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ فرنکلی یہ تھا کہ جو سنی اتحاد کاؤنسل کی پرٹیشنز ہیں وہ تو ریجیکٹ ہو گئی تھی اور سنی اتحاد کاؤنسل کیا بحثیت ایک پارلیمنٹری پارٹی خود کو ریجسٹر کر پائی یا پروو ہو پائی the answer is no now the question is کہ اس کے بعد جو کام ہوا ہے وہ ابھی تک تو ان فیلڈ ہے وہ ہے جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کر دی آہ پارلیمان نے اب الیکشن کمیشن نے اس کو پر سپریم کورٹ کو لکھ دیا کہ جناب آپ کا فیصلہ تو غیر محصر ہے اور اس کی ذرا اس کو آپ کو ریویزٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کام چل نہیں سکتا تو ٹیکنیکلی وہ اکتالیس لوگ تو اس وقت آہ اگر دیکھا جائے practically تو وہ they stand nowhere SIC کی بس وہ ایک ہے بس وہ کہ SIC کے اپنے جو سربراہ ہیں وہ PTI کے ووٹوں کے اوپر MNA بنے ہیں ان کی کوئی SIC کا اپنا تو کوئی existence نہیں ہے SIC کے ساتھ منسلک وہ لوگ کیا واقعی SIC کا احصہ ہیں اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر تو بڑی ٹھیک ٹھا قسم کی ambiguity ہے کہ وہ نہیں ہیں سو وہ اکتالیس لوگ جو بھی ہیں اب یہ it could be anybody's guess اور یہ frankly ایسا ہی ہے کہ جیسے خیبر پختونخواہ کے اندر اس وقت سی ایم موجود ہیں گنڈا پور صاحب وہ بڑک بھی لگا دیتے ہیں کہ میں یہ بھی کر دوں گا میں وہ بھی کر دوں گا لیکن جہاں انہیں اچھا بچہ بننا ہوتا ہے وہاں وہ اچھے بچے بن بھی جاتے ہیں جہاں انہیں تمیز کے دائرے میں رہ کر ایک گفتگو کرنی ہوتی ہے وہاں وہ تمیز کے دائرے میں رہ کر گفتگو بھی کر دعوے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن in in so many ways ان کی مجبوری بھی ہے کہ وہ establishment کے کسی بھی tier کے ساتھ third tier fourth tier کے ساتھ ان کا رابطہ رہتا ہے اور وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ ان کے اوپر engage بھی کرتے ہیں مروت صاحب کی بات کر رہے ہیں اور بھی بڑے لوگ ہیں it's not مروت صاحب alone by the okay اور اور بھی بڑے اور بھی بڑے لوگ ہیں اور بھی بڑے لوگ ہیں جو جو باقاعدہ طور پر ان کو وہ خلوت میں کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہماری situation لیکن ہم party نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم عمران خان کے وفادار ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں لیکن ہم establishment سے لڑائی بھی نہیں چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم مارے تو ذری بات ہے ہر کسی کو آپ نے ڈنڈے سے تو نہیں پیٹنا ہوتا ہمم کئی لوگوں کو آپ اور اور کئی لوگوں کو آپ طریقے سے convince کر لیتے ہیں کہ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے آپ آ کے چھوٹی modifying کر لیا کریں آہ press conferences کے آگے اندر وہ ہمیں matter نہیں کرتی لیکن آپ نے کرنا وہی ہے اس کے لیے ایک سیاسی جماعت امیری صاحب بڑا اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ باریک وارداتی ہے ہاں وہ دیکھیں میری بات سنیں وہ باریک وارداتی ہے اس لیے بن جاتے ہیں کہ فرینکلی اگر دیکھا جائے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ تو لڑائی مول نہیں لی جا سکتی اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مشیرہ جب ایک بات پہ وہ سیخ پا ہوتی ہیں تو وہ ٹھیک ہوتی ہیں کہ میرا بھائی جس کی وجہ سے پوری پارٹی ہے وہ تو بچارہ جیل میں سڑ رہا ہے تو باقی صاحب کے لوشے لگے میں ہیں باقی صاحب کوئی ہے مطلب کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے جو باہر لوگ ہیں جب آپ ان سے off the record بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بات سنیں ہم نے جا کے اگر یہی ڈسکورس لینا ہے کہ ٹکر لگا دو مار دو کٹ دو اور جناب آہ مطلب لڑ لو تو آپ نے دیکھا ہے پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے پہلے ہی ہمارے جان نہیں چھوٹ رہی تو اگر ساروں کو جیل میں بیجنا ہے یا ساروں کو فارغ ہی کرنا ہے تو پھر تو یہ ایک انوینیبل وار ہے ہمیں we have to somehow get ourselves نہیں get ourselves back into the mainstream so that کہ ہم کسی نہ کسی طرح ایک maybe a better version of پاکستان تحریکی انصاف ہم اپنے آپ کو acceptable کروائیں کیونکہ اس وقت تو جو حالات ہیں وہ تو بڑے بڑے خطرنا کہنا ہے جامی صاحب یہ جو جن حالات کی منیب صاحب بات کر رہے ہیں انگیجمنٹ یہ جو بھی ریسنٹ جلسہ پوسپون ہوا اس کے اوپر یہ proper ایک topic بنا اور بڑی بحث ہوئی کہ جی انگیجمنٹ گورنمنٹ کی تھی اسٹابلشمنٹ کی تھی what do you think انگیجمنٹ کس کی تھی جو جلسہ پوسپون ہوا اس کے اوپر گورنمنٹ کی اپنی statement پی بریسٹر اکیل نے ہمارے شو میں بھی کہا کہ جناب ہم نے سی ایم سے بات کی سی ایم کے پی کے سے بات کی واشف صاحب کی حالیت تقاریر سنی ہوں گی ابھی ریسنٹ انہوں نے فرمایا کہ یک جان دو قالب اس سے پہلے ایک صفحہ تھا اب اس کا ایک نیا میٹا پر نیا استارہ ہمیں ملا یک جان دو قالب تو جہاں صورتحال یک جان دو قالب کی ہو وہاں میرا آپ سے سوال ہے پینل اس سے معزز ہمارے سینئر دوستو ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے یک جان دو قالب ہوتے ہوئے آپ ان سے پوچھے بغیر رابطہ کر لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ کوئی نہ تو اس میں کانسٹ ہوتی ہے ورنہ یک جان دو قالب کا کانسٹ مجھے سمجھ نہیں آئے گا اگر تم مجھے جو سمجھ آ رہے اس کے مطابق پھر کوئی ان سے کانسٹنسی یا ان سے مشاورت یا گو ایڈ لے کے یہ رابطہ کیا ہوگا کیونکہ جو صورتحال اسلامباد کو درپیش تھی اس خاص دن اس میں بنتے ہی یہی تھا کہ پی ٹی آئی کا وہ جلسہ جو اس سے پوسٹ فون کیا جائے منسوخ کیا جائے تو آئی تھی کہ اگر کانٹیکٹ ہوئے تھو علیہ امین گنڈا پور آزم سباتی یا کس ایک اہم آہ وفاقی وزیر جو کہ نون میں بھی نہیں اور پیپلز پارٹی میں بھی نہیں ہے تو وہ بڑی آہ اچھی اور مصبت بات ہے اور آہ اگر پی ٹی اسے ایک بریکٹرو لے رہی ہے اگر پی ٹی اسے ایک سی بی ایم کے طور پر لے رہی ہے یا آہ ایک بریکٹرو کے طور پر لے رہی ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے ریزن یہ ہے کہ جب بھی آہ ایسے روابط ہوں گے یا مانی خیز روابط ہوں گے تو یقین جانے مجھے آپ کو نون پیپلز پارٹی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی اور یہی اگزیکلی وجہ ہے کہ پی ٹی اے کی خیادت اگلے دن لا علم تھی کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کیا کیا ہو ہے کیونکہ روابط آلہ ستہی ہوئے اور نو بن نو کے کیا ہو رہا ہے اور کیا اگزیکلی ہونے جا رہا ہے دوسری بات جو آپ ان کی آہ پی ٹی دین کا جو گروپ ہے اس کا ذکر کر لیں جو دستیاب کے عادت ہے وہ اس کڑماس میں پھسی ہوئی ہے کہ میں کس گروپ میں جاؤں کس گروپ میں نہ جاؤں اگر تو میں اس محترمہ کو یا اس صاحب کو رام کرتا ہوں تو دوسری محترمہ دوسرے صاحب نراز ہو جاتے ہیں سو دے دے ان کو کنفیوزد ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اندر ہیں اور دستیاب کے عادت اس طرح سے سیزنڈ نہیں ہے پولیٹیکلی جیسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو سینئر لوگ شاہ ممصد بھی اندر ہیں تو اگر کوئی ایسا بندہ باہر ہوتا تو یہ کڑماس ہے تو فواد چوہدی صاحب ہیں ان کے اوپر اتنے وہ بیریئرز اتنے ہیں کہ ان کو آگے ایکسس نہیں ہے ابھی تک کہ کوئی گو ایٹ نہیں دل گا دستیاب کی عادت خود نہیں چاہتی کہ ایسے لوگ واپس آئیں اگر وہ واپس آتے ہیں تو ان کی اپنی جو حیثیت ہے یا ان کا جو سٹینڈنگ ہے اس کے پر سوال آ جاتے ہیں تو ابھی تو وہ بچارے اپنے مکمسے میں ہیں کہ ہم اس محترم کو اس محترمہ قرآن کریں یا دوسری محترم اور دوسرے محترمہ قرآن کریں اس جدو جہر میں آپ دیکھیں نا رہنماؤں کے بیانات کیسے ہیں چاہے وہ لیگل فرٹینٹی ہو پی ٹی ایکی پولیٹیکل فرٹینٹی ہو یا پارلیمنٹیرین صبح کچھ بیان دیتے ہیں دوپہ کچھ بیان دیتے ہیں کیونکہ پرچلتا ہے آپ پلا نراز ہوگے آپ پلا نراز ہوگے ایک چھوٹا سے بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے جی ہمارے ساتھ رہیے گا چھوٹا سے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین منصور علی خان صاحب ابھی ریسنٹی جو چند سیریس پولیٹیشن لیڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ان میں سے ایک کی سٹیٹمنٹ ابھی ایک اردن پہلے کی ہے اسد کیسر صاحب کی کہ عمران خان صاحب کی رہائی بہت جلدی دکھائی دے رہی ہے and he is from those quarters کے جہاں پہ سیریس لیا جا سکتا ہے صرف ہوا میں بات نہیں کرتے اسد کیسر صاحب اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی میں اس میں کوئی سبسٹانس ہے اسٹیٹمنٹ میں محظر کے ساتھ میں اس چیز میں اب بلیب نہیں کرتا کیونکہ ٹھیک ہے آپ ان کو بہت سیریس لی لیتے ہوں لیکن مجھے آپ پچھلے ایک سال سے اٹھا کے بتا دیجئے آپ سب مسکرا کیوں دیگئے ہم سوری منصور صاحب کٹنگا ہم سوری آپ سب مسکرا دیئے میری سکرین کے اوپر سامنے نظر آ رہا ہے منیب صاحب بھی مسکرا دیئے آپ کس بات پہ جامی صاحب بھی مسکرا دیئے یعنی آپ مسکرانے پہ تو پابندی نہ لگاؤ پیارے بھائی نہیں نہیں آپ صادفہ مسکرائیے میں کہا پابندی لگا رہا ہوں لیکن میں اسد کیسر صاحب کا صاحب ہر دو مہینے کے بعد ہمیں کہتے تھے بس یہ آنے لگیں یہ بس یہ اگلے ایک ہفتے کے بعد دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد اگلے مہینے عید کے بعد پہلے جیسی نہیں نیوئیر آئے گا چودہ اگست کے بعد ہمیں اس طرح کی ڈٹے بہت زیادہ جو ہے وہ دی جاتی تھی اس کا مقصد کیا ہوتا تھا اس کا مقصد یہ ہی تو ہوتا تھا کہ پارٹی جو ہے وہ ڈسنٹیگریٹ نہ کریں لوگ کے چھوڑ کے نہ چلے جائیں اور ایک امید بندی رہے اتنی سی بات ہے نا تو یہی فارملہ پاکستان طریقہ صاحب بھی اپنا رہی ہے یا ان کے یوٹیوبرز بنا رہے ہیں ان کے یوٹیوبرز بھی جو ہیں وہ ہر مہینے آپ کو ڈٹے دیتے ہیں کہ جناب یہ چودہ گست کو آنے لگے ہیں یہ جناب آپ دیکھئے گا بڑی عید کے بعد آ جائیں گے یہ محرم ذرا گزر جائے اس کے بعد دیکھئے گا ریلیز ہو جائیں گے نہیں نہیں ہے اس وقت ہے ایسے کوئی مناظر فیلال نظر نہیں آ رہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اصد کیسر صاحب کی ہی مجھے اگزامپل دینی اصد کیسر صاحب کا طرح مجھے پچھلے ایک سال میں کوئی کریڈٹ اٹھا کے دکھائیے مطلب آپ کے پاس سب سے بڑی جو میرے خیال میں اگر مجھے یاد آتا ہے جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ تھی مولانا فضل ارمان کے ساتھ بریج بنانا ایسے ہی ہے نا لیکن آپ وہ بریج نہیں بنا سکے آپ نے پتہ نہیں کتنے چکر لگا لیے آپ نے ان کے حوالے سے ان کو ڈیزل ڈیزل کہہ کہ اس پیٹرول پم کے آپ نے کتنے چکر لگا لیے لیکن آپ اتنی ٹینک کی نہیں بھروا سکے فرانکلی سپیکنی آپ کو علیہ مین گھنڈا پور نے زج کر کے رکھ دیا علیہ مین گھنڈا پور جو ہے اپنی لوکل پولٹکس کے چکر میں انہوں نے زج کر کے رکھ دیا تو اصد کیسر صاحب کی کیا ایک بات دوسری بات یہ یہ جو تھوڑی دیر پہلے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی میں پاکستان طریقین صاحب یا نون لیگ چلے میں نون لیگ کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ مجھے بات بتائیے وہ جو خواجہ عاصف صاحب نے کہا تھا کہ جی دوزار انیس کے اندر ہمیں آفر ہوگی تھی کہ آپ آجیں لے لیں پنجاب لے لیں وفاق لے لیں پاکستان طریقین صاحب کو بھنک بھی ہوئی تھی اس بات کی پاکستان طریقین صاحب کو پتا بھی لگا تھا نہیں پتا لگا تھا انٹل اور انلس بات میں جا کے خواجہ عاصف صاحب نے خود نہیں بتا دیا تو یہی اگر نون لیگ کو یہ آفریں ہو سکتی ہیں تو نون لیگ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان طریقین صاحب کو بھی پیچھے سے ہو سکتی ہے کیونکہ سسٹم رابطے رکھتا ہے ہمیشہ سسٹم جو ہوتا ہے جو سسٹم بلکہ ششٹم کہنا چاہیے ششٹم جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس چیز کو ختم نہیں کرتا یہ دکھاوے کے لیے ٹی وی کے اوپر ویسے بلکل نہیں ہوگا کسی صورت بات نہیں کریں گے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ذریعے کوئی نہ کوئی پلیسمنٹس کے ذریعے ڈمیز کے ذریعے پروکسیز کے ذریعے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ادھر سے ادھر جا رہی ہوتی ہے میں تو اس کے ایک ایک اجامپل دیتا ہوں کہ ورلڈ وارز بھی جب ہو رہی ہوتی ہیں دو بڑے بڑے جائنٹس بھی آپس میں جو ہے وہ ایٹ وار ہوتے ہیں تو تب بھی پیچھے سے کوئی نہ کوئی چینل کھلا ہوتا ہے کمیونکیشن کا تو یہ بے وکوفی ہوگی حکومت کی اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ جناب پاکستان تریکین صاحب سے کوئی چینل اور کمیونکیشن اوپن نہیں ہوا ہوگا آخر کسی نہ کسی نے تو عمران خان کے ذریعے ایک فون کیا نا مطلب ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نے تو سات بجے اس جیل کی کنڈی کھولی ہے اور کسی کو اندر آنے دیا ہے وہ کون سی ایسی طاقت ہے کیا اگر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ جناب وہ حکومت کے کسی منسٹر نہیں آرڈر دیا ہوگا نہیں حکومت سے مراد ہے مطلب مسلمین نون کے کسی منسٹر نہیں دیا ہوگا نہیں ازاری بات ہے کوئی پسے پردہ کوئی ایسی قوتیں ہیں جنہوں نے سب کچھ کروایا ہے تو ہاں اب یہ ڈیبیٹی بل ہے میرے خاندہ منیف صاحب اس پر کومنٹ کر سکے کہ پاکستان طریقین صاحب کو لڈی جو ڈالنی ہے وہ کتنی لبی لڈی ڈالنی ہے آپ نے اس پر خوشیہ بنانی ہے کتنی بڑی آپ نے پانچ منٹ کی لڈیاں ڈالنی ہے دس منٹ کی ڈالنی ہے پندرہ منٹ کی ڈالنی ہے یا دمال ڈالنی شروع کر دی نہیں آپ میں یہ ایکزیکٹ آپ کا سوال ایسی منیف صاحب کے باز لے کے جا رہا ہو یہ منیف صاحب بتائیں کہ لڈیاں ڈالنی ہے کہ دمال ڈالنی ہے میرے بھائی منصور علی خان نے فور فیو سیکنڈ مجھے کوئی تحریک انصاف کا کریو گرفر بنا دیا ہے کہ میں نے بتانا ہے کہ انہوں نے ڈالنی ہے یا یا انہوں نے دمال ڈالنی ہے یا نئے انہوں نے آپ کو نبس شناس قرار دیا چلیں چلیں آپ نے اس کو اچھی شوگر کوٹنگ کی ہے اس کی جامی صاحب چلیں میں آپ کا ممنون ہوں اب گزارش یہ ہے اب گزارش یہ ہے کہ جو یہ سارا سلسلہ اب فرنکلی ہم سب کا شاہد یہی شاہد نہیں ہم سب کو یہی کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ڈیویلپ ہو رہی ہے تو اپنے اپنے طریقے سے اس کو دیکھیں گے یا یہ چیز فلانی پین آؤٹ کیسے گی تو جب یہ سارا سلسلہ ہو رہا تھا تو میرے نزدیک دو تین سوال تھے میں نے کہہ جلسہ فائن فیر اناف جلسہ جلسہ لیکن اس جلسے کے اندر ایسی خاص بات کیا تھی جب میں نے اس کو determine کرنے کی کوشش کی یا کچھ لوگوں سے off the record بھی بات کی پیٹیے کے بھی دوستوں سے it was yet another جلسہ ٹھیک ہے وہ تھا کہ ہم نے کسی طرح خود کو relevant رکھنا ہے اور بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ بندہ لوگ آ رہے ہیں پوٹر ہمارے پاس ہے بھی ہے وہ ہے اور وہ شاید it was not a surprise also because وہ تو موجود ہے اس کی ہم نے دیکھا بھی ہے اچھا میں نے پھر obviously بہت ساری جگہوں پر بندہ کال کرتا ہے پولیس والوں سے بھی رابطہ کرتا ہے administration سے بھی کرتا ہے اور بہت سے لوگوں سے کرتا ہے تو اب ان سے بات کی انہوں نے کہا یار بات کی ہے کچھ تو شخص میں نے اپنے کل بھی اپنے vlog کے اندر بھی کہا کہ کچھ لوگوں نے تو مجھے بقاعدہ on obviously on the basis of anonymity انہوں نے مجھے اپنے screenshot پر دے گیار یہ آپ دیکھیں یہ messages ہیں exactly جو exchange ہوئے ہیں فلانے فلانے بندے کے ساتھ یہ time line ہے اس پہ یہ دیکھیں یہ فلانے بندے کو call کی یہ فلانے وندے میں I'm talking about responsible offices اور انہوں نے کہا یار کہ یہ بات کی اور سب سے بڑا concern ہی یہ تھا اور already جو government تھی اس میں یہ tension نہیں تھی یہ والا کام کے لیے جلسہ وہ ایک اور ڈنڈا چال چکا تھا کہ پی ایم was very upset اور پی ایم کو دو apparently دو غیر ملکی جو ambassador جو obviously ambassadors جو ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے red zone how is the doubt panned out تو وہ وہاں سے already concern کی calls پی ایم office کو آ چکی تھی کہ یہ آپ کا کیا تماشا ہے کہ آپ لوگ red zone کے اندر ہی آپ لوگ سارے جلسے کرا لیتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی اور اتجار بھی ہو رہا ہوتا ہے and we are hardly few meters away embassies اور سارا کچھ جو ہے تو پی ایم was very upset کہ یار یہ کیا بکواس ہے انقوائری کا بھی کہہ دیا گیا نا کہ انقوائری ہوگی کہہ دیا گیا اور وہ already اس mode کے اندر جو اسلامباد کی administration ہے وہ جا چکی اوپر سے یہ ایک بہت بڑا concern تھا کہ آپ کو بتا ہی ہے میں اس کے detail میں نہیں جاؤں گا جو مبارک ثانی والا case تھا کہ یار یہ ایک بڑا sensitive معاملہ ہے اور جو even religious جماعتیں ہیں ان سے جو engagement government کی چھوٹی موٹی تھی اس میں یہ تا ہے کہ یہ تو اس سے کوئی no turning back جب تک ہمارا کام supreme court میں ہماری review نہیں لگے گی تو government کی طرف سے supreme court میں بھی attorney general بڑے prudent آدمی ہے ان کی طرف سے بھی کچھ کیا گیا یہ جو کام تھا اس کے اوپر already intelligence کے لوگوں نے آئی س آئی کے ہو سکتے ہیں آئی بی کے لوگ ہو سکتے ہیں انہوں نے already کہا تھا جی کہ بہت سی areas کے اندر ابھی بھی جب سے یہ فانستان والا معاملہ شروع ہوا ہے کہ ہم نے لوگوں کو واپس بیٹھنا شروع کیا ہے تو they are on a they are on a lose وہ کچھ بھی جگہ کسی بھی جگہ کچھ ہو سکتا ہے تو we are hardly few kilometers away تو ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ ایسا کچھ ہو یہی بات گنڈا پور صاحب کو communicate کی گئی اور گنڈا پور صاحب کو جب communicate کی گئی تو یقینی طور پر اس کے اندر establishment کے بھی بہت سے لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور وہی message پھر سواتی صاحب کے تھوہ عمران خان صاحب کو بجوہ آیا گیا کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سے دوستوں نے یہ کہا کہ نہیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں obviously he is very concerned کہ ابھی جلسہ ہو رہا ہے اور بہترین ہونا چاہیے اور میری پی ٹی آئی کی presence نظر آنی چاہیے so we can't do it without taking him on board ظاہری بات ہے جب صبح ساتھ بجے جیل کے دروازے کھلے تو وہ میرے اور آپ کے لیے تو نہیں کھلے ہوں گے نا ظاہری بات ہے اس کے اندر ایک arrangement ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر تو رانا صلاح اللہ صاحب کی جو statement بات میں وہاں سے بھی یہتا ہے کہ شاید حکومت کو بھی کوئی اتنا پتا نہیں تھا وہ بھی کہا جی کھلوانے والی کھلوانے والی کھلوانے والی کھلوا سکتے ہیں نا ظاہری بات ہے لیکن رانا صلاح اللہ صاحب کو تو ویسے بھی ان چیزوں کا بہت باریک چیزیں ہوں گی ان کا نہیں اندازہ لیکن بہت سے لوگوں کو اس کا جن کو اندازہ تھا ان کو پتا تھا کہ exactly کیا ہو رہا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انٹینئر منسٹر ان میں سے ایک شخصیت ہے عمران خان صاحب کو بتایا گیا اور عمران خان صاحب نے کوئی یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ کوئی دباؤ ڈالا گیا ہے یا مجھ پہ کوئی جیس وہ کوئی بڑا میرے ساتھ جاتی کی گئی ہے ان کو بتایا کہ یہ concern ہیں اور آپ کو پتا ہے آپ already problems موجود ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو but next postpone نہیں ہونا چاہیے next والا یہ data میں اور مجھے کی بات یہ کہ ابھی ابھی مجھے بتا رہے ہیں کہ پیچھے سی جی جو لاہور والا جلسہ تھا august کے انڈ میں وہ بھی شاید پوسپون ہو گیا ہے ستائی 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 سگست والا وہ بھی پوسپون ہو گیا ہے اچھا اب اب اس میں problem میں تھوڑا سا تھوڑا لمبا ہو گیا but میں صرف آپ کو I wanted to آپ کو میں لے جانا چاہتا تھا اس ساری چیز کے اندر اب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد جو اب آپ بنیادی سوال دا جس میں میرے بھائی بنصور علی خان نے کہا کہ نہیں میں بتاؤں کہ وہ دمال ڈالیں دیکھیں وہ دمال کی نوبت بھی نہیں آئی میرے خال میں وہ بہت اعترام کے ساتھ وہ ابھی اسی فیز میں تحریک انصاف ہے جس میں تھی وہ دمال یا لڈی لڈی بھی نہیں ڈال سکتے بلکہ آہ آہ فیلال وہ اسی position میں ہے جس میں ہے اس لیے کیونکہ ساری چیز کے بعد بھی عمران خان صاحب کے اچھے جیسٹر کے بعد بھی پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو ایزا لیڈر کچھ بھی نہیں ملا اور نہیں کوئی ہاں وہ کچھ بھی نہیں ملا نہ ہی اس سے کوئی سی بی ایم create ہوا نہ ہی اس سے کوئی اچھا message create ہوا وہ ادھر ہی ہے اور وہ اب سلسلہ پہلے شروع ہوتا تھا نو مہی سے اب اس نو مہی سے cross کر کے اب جنرل فیض امید پہ آگئے ہیں اور اس کے اوپر بھی latest basically یہ ہے کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ کسی کو پہلے پکڑا ہے اور اب ہم پوچھ گچ کر رہے ہیں وہ پوچھ گچ والا کام اب نہیں ہے پہلے کام ہو چکا ہے فیض امید صاحب کو ہے اور بعد میں گرفتار کیا جامی صاحب یہ confidence building میئر سارا معاملات پہ تو بہت positive positive لوگ portray کر رہے تھے کہ بہت positive development ہوئی ہے engagement start ہو چکی ہے public ہو رہی ہیں اب تو چیزیں کہ دیکھیں خان صاحب نے جلسہ ملتبی کر دیا لیکن منیب صاحب تو entirely ایک different photo دکھا رہے ہیں picture دکھا رہے ہیں میں obviously اس میں بھی حقیقت ہے کیونکہ جنرل فیض تک جب ہاتھ گیا ہے تو وہ itself اس بات کا ثبوت ہے کہ کس حد تک سنجیدہ ہے ریاست یا حکومت اس معاملے کو آگے لے کر کے چلنے میں وہ تو اپنی جگہ ایک fact ہے لیکن رابطہ کاری کا ہونا itself political science میں سیاست میں ایک بڑا مائل سن ہوا کرتا ہے چاہے وہ جلسے کی منسوخی کے لیے ہوا چاہے وہ کسی اور مدے کے لیے ہوا رابطہ کاری کا تو فقدان تھا جس کا اعتراف بھی نہیں کیا جاتا تھا اگر کوئی ماضی میں کوئی روابط ہوئے یا کوئی ایک دوسرے سے باتشیت ہوئی تو اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوا کرتی ہے یہ پہلا موقع ہے کہ جس کی رابطہ کاری کی تصدیق نہ صرف ذمہ دار ذرائع کرتے ہیں بلکہ حکومت کے اپنے جو بزرائیں جی میں وہی کہہ رہا ہوں میں وہی آپ سے اس کروں کہ بریسٹر اکیل ہوں یا دیگر ذمہ داران ہوں وہ اس کا برملہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو میں تو رابطہ کاری کو ایک بڑا امپورٹنٹ اور مصفت سیپ پاورٹ سمجھتا ہوں اس کی اس کی جو امپورٹنٹ سے اس کو ڈنائے نہیں کر سکتا ریگارڈلس آپ دی فیکٹ کے سٹیٹ کی پوزیشن کے ہے نو میری کی جنرل پیس کی اوپور امدان خان صاحب کی اوپور وہ اپنی جگہ قائم رہے گی لیکن اس سب کے بھی جیسے پہلے بھی مصرلی خان صاحب فرما رہے تھے کہ جنگوں کے انگام بھی رابطے ہوتی ہیں کانٹیکٹس ہوتے ہیں اور ایڈ ڈی اینڈ او ڈی ڈی دے کسی جنگ کا حل بھی ٹیبل پہ ہوتا ہے ٹیبل پہ فریقین بیٹھتے ہیں مسئلہ تو یہ تھا کہ فریقین ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے اب آگے اب حالاتو واقعہ ایسے بنے کے آگے منصورلی خان صاحب کلوزنگ کومنٹ فلیز دے رہی جائے کہ جس طرح انگیجمنٹ آپ نے بھی کہا منیب صاحب نے بھی کہا اور اس کے اوپر جامی صاحبی متفق ہے انگیجمنٹ رہتی ہے ہر صورت رہتی ہے کنکلونڈ کہاں پہ ہوگی یہ انگیجمنٹ کیا کچھ بہتری کی امید ہے منصور صاحب کسی کو فرمالے میں ایک بات اس کے بعد منصور خان صاحب کیا کلوزنگ بھی بہتری کی طرف ہوتی ہے دکھائی دیر ہیں چیزیں دیکھئے میں جہاں پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں جو ہے وہ کانٹیکس ہوتے ہیں اور ہمیشہ رہتے ہیں میں تھوڑا سا اس بات سے اختلاف کروں گا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی کی پی گورنمنٹ کی پوری کابینہ جو ہے وہ کور کمانڈر پشاور کے پاس گئی تھی تو وہ کور کمانڈر پشاور کے پاس اوبر میں بیٹھ کے تو نہیں گئی تھی یا کبوتر تو اس کا پیغام نہیں لے کر آیا تھا وہ سارا کچھ کس نے ارگنائز کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا ہی حصہ ہے انہی کا پارٹ ہے تو آپ کی کابینہ جب گئی اور علی امین گھنڈاپور صاحب نے وہ سارا کچھ ارگنائز کیا تو کس طرح کیا یا آپ کے خیال میں علی امین گھنڈاپور صاحب کوئی بریج کا قدار ادا نہیں کرتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں میں کمیونکیشن سے میرے لیے حرانگی نہیں ہے میرے لیے پوائنٹ یہ ہے کہ کیا آپس میں جو روڈ بلوکس ہیں جو نو میج اس طرح ایک روڈ بلوک ہے آپ اس روڈ بلوک کے اوپر کیا ڈیویلپنٹ کریں گے کیا خان صاحب اپنی پوزیشن چینج کرنے کے لیے تیار ہے اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ تو کھڑی بھی ہے وہ وہی پہ کھڑی بھی ہے سو ہاں چینل آف کمیونکیشن ضرور کھلا ہوئے لیکن ان روڈ بلوکس کو بھی آپ نے جو ہے وہ ریموو کرنا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے اور کیا وہ ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے یہ سب سے بڑا سوال منیب صاحب وقت ختم ہوگیا پلیز آپ کو چارٹ کرنا چاہتے ہیں میں لاسٹ کومنٹ یہ ہے اور اس کے اوپر مجھ سے بس سوال نہ کی جائے گا کہ لڑائی یا تصفیہ ہوتا ہے فریقین کے ماہ بین جب لڑائی اور اس طرح کی لڑائی شخصیات کے درمیان ہو تو وہاں تصفیہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرا سوال بنتا بھی نصفے آپ تمام اہمانوں کا بہت شکریہ منصوری خان صاحب منیب صاحب اجمل جارہ تمام اہمانوں کا بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ کوئی بھی لڑائی کوئی بھی تصفیہ ٹائملی ہو آپ کے میرے ملک کے قوم کے حق میں بہتر ہو اور اسی کے لیے آپ تمام لوگ بھی دعا کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ